تو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے کیا بنے حضرت عمر خلیفہ بنے اللہ اللہ خلافت کی کرسی کوئی چھوٹی کرسی نہ کی اے لوگوں آجی دنیا پہ حضرت عمر کی حکومت کا سکھا چندتا ہے بہت بڑی کرسی مل گئی اب تو نشہ آ جانا چاہیے تھا اب تو اپنے آنکھوں بہت بڑا وی آئی پی سمجھنے لگتے لیکن حضرت عمر جیسے ہی مسرد خلافت پہ دراج مان ہوئے جیسے ہی مسرد خلافت پہ بیٹے صحابہ کو بلایا بلا کے بولے لوگوں کوئی ایسا کام بتاؤ کہ مجھ سے پہلا خلیفہ ابو بکر جو لگا تار کرتا ہو جو لازمی طور پہ کرتا ہو یقینی طور پہ کرتا ہو اس کام کو اس نے کبھی نہ چھوڑا ہو وہ کام بتاؤ میرے بھائیوں اس کام کو میں بھی نہیں چھوڑوں گا اگرچہ میں خلیفہ بنا ہوں لیکن میں اس کی پرمپرہ نہیں چھوڑوں گا سبحان اللہ زور سے بولو نا سبحان اللہ اور آج کا کیا معاملہ ایک سرکار آئی تو پل پاس کنورا کا روڈ پاس دوسری آئی نا پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا ایک بناتی ہے اور ایک روکتی ہے ہمارے لالپر کا پل سماج بادی میں بننا تھا جب بی جے پہ آئی تو رک گیا اور رکا ہی پڑا آگی تھا ایسی سب کی میں نے مثال دے دی ہوتا کہ نہیں ہوتا لیکن خدا کی قسم یہ سچے تھے ایمان والے تھے ان کا کوئی گھپلے بازی نہیں تھی انہوں نے پتا تھا میرے پہلے نے بھی اچھا کیا میں بھی اچھا ہی کروں گا اور دور سے بولو نا سبحان اللہ اللہ اس نے بھی اچھا کیا میں بھی اچھا کروں گا کہا بھائی بتاؤ کون کون سا کام کیا تھا میرے پہلے نے وہ میں بھی کروں گا سو سب نے کہا نمازی بھی تھے قرآن کے قاری بھی تھے سارے نیک کام گناہ یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے مگر ایک شخص کھڑا ہو کے بولا ایک کام ابو بکر بلا ناغا کرتے تھے آنڈی آئے پانی آئے توفان آئے زلزل آئے وہ کام ضرور کرتے تھے حضرت عمر نے فرمایا وہی کام بتا کون سا تھا میں بھی کروں گا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ٹیفن میں کھانا بانتے تھے اور ٹیفن میں کھانا باننے کے بعد جنگلوں کی طرف جاتے تھے کسی بھونکے کو کھانا کھلانا کے آگے آگے اللہ اللہ کھانے بھونکے کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے اللہ کو نبی فرماتے ہیں جو بھونکوں کو کھانا کھلاتا جس کے اخلاق اچھے ہم اسے جنت کی زمانت دیتے ہیں بھونکوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈالو اللہ اللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے برابر میں گنشن احمد رضا چل رہا ہے اگر اس کے بچوں کو کھانا کھلا ہوگے تو وہ تو بھونکے بھی ہیں مصطفیٰ کے میمان بھی ہیں بھائیو ڈبل فائدہ مگر تمہارے ہاں سے تھوڑا دور پڑتا ہوگا مدرسا لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو کھلا نہیں ہے تو آپ چاہو گے تو روز ٹیفن پہنچا بھی سکتے ہیں ہمیں کر نہیں ہے اللہ پوچھا بتا کیا لے کہ آیا مدانی محشر میں تو نام اعمال تو کالا کالا ہوگا خدا کی قسم ہمیں اپنا کالا کالا لگ رہا ہے بتاؤ کالے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تم خود بتاؤ اپنے دل سے پوچھو گا اللہ پوچھ لے بتا تیرے عمل کی بنیاد پر تو جب بخش دو تو عمل ہے ہمارا اس کا بھی نہیں ہے لیکن خدا کی قسم اگر تُو نے کہہ دیا نرب کی بارگاہ میں مولا نام اعمال تو کالا ہے مگر تیرے نبی کا ایک غلام تھا تیرے نبی کا ایک مہمان تھا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تھا جو گلشن احمد رضا میں پڑھتا تھا مولا میں روزانہ دونوں وقت کا کھانا اپنے بچے سے مدرسہ بھیجاتا تھا مولا اگر میری یہی عدد پسند آئے تو مجھے بخش دے خدا کی قسم مصطفہ مصور آئے گے تُو نے میرے مہمان کا خیال کیا ہے آج میں تیرا خیال کروں گا اللہ گلشن اسلام اللہ اللہ تُو نے گلشن اسلام میں پڑھنے والے مہمان کا خیال کیا آج میں تیرا خیال کروں گا لوگوں بڑا کام نہیں ہے کان کھول کے سن لو بڑی بڑی دور کھانا پہنچا دیتے ہیں اور میاں بچے تو اتنے بچارے بات بات پریشان ہوتے ہیں ان سے کہہ دو وہ خود بھی لے جائے تھے سمجھ رہے ہیں تو کہہ ٹیفن میں کھانا لے کے جاتے تھے کسی بھونکے کو کھانا کھلاتے تھے چاہتے ہو کہ ابو بکر کی صف میں کھڑے ہو میدانے میں شر میں تو بھونکے کو کھانے کھلا ہو سبان اللہ اور ریگولر بھونکا تو ہم ملے گا ونی آج کے زمانے میں ہر آدمی کے گھر میں کھانا پھر وہی مدرسہ ملے گا وہاں آپ کو بھونکا ضرور مل جائے گا ریگولر بھونکا آپ کو پوری بستی میں نہیں ملے گا لگتار دونوں ٹیم بھونکا ہو رکشہ والا بھی ہے تو کھانا کھا رہا اللہ اللہ کہاں جاتے تھے لے کے مجھے ایک رستو بتاؤ آقا ابو بکر بولے بتاؤ تو جاتے کہاں تھے کہتا ابو بکر کے اندر ریہ کاری نہیں تھی وہ کہاں جاتے تھے ان کا مولا جانتا ہے یا وہ جانتا ہم تو جاتا ہوا دیکھتے تھے لیکن قربان جائیے حضرت عمر کو تو عمل کرنا تھا کہاں جاؤں گا میں بھی منزل تو ملی جاتی ہے ڈھونڈے سے تو خدا ملتا ہے آپ چلیے حضرت عمر ٹیفن میں کھانا باندھے اسی راستے کو چل دیئے جس راستے کو حضرت عبو بکر چل دیتے چل دے چل دے چل دے چل دے بستی ختم ہو گئی جنگل آ گیا اب کہاں جائیں ایڈریس ہے نہیں کسی سے پوچھا یہاں سے تنہہات بکر کو گزرتے دیکھا بولا حضور احر روزانہ ٹیفن ہاتھ میں لے کر گزرتے دیکھا آگے پہنچ گئے آگے کی خبر ملے آگے کسی نے کہا میں نے یہاں سے گزرتے دیکھا آگے کسی نے کہا میں نے یہاں سے گزرتے دیکھا حد یہ ہے کہ ایک بہت کھنے بیابا جنگل میں پہنچ گئے وہاں دیکھا چارہ طرف سرناٹا ہے چارہ طرف خموشی ہے چارہ طرف بھو کا عالم ہے نگاہ اٹھایا شام کا وقت تھا ایک چروہا اپنی بکریوں کو چڑھا کے لا رہا تھا آپ نے اسی کو پکڑا پکڑ کے کہا تو ان جنگلوں میں بکریوں چڑھاتا ہے بتا بتا کیا تُو نے خلیفہ اول ابو بکر کو یہاں آتے دیکھا تھا ارز کرتا حضور میں یہی بکریوں چڑھاتا ہوں میں یہی آس پاس بکریوں روزانہ چڑھاتا ہوں ابو بکر کو روزانہ آتے دیکھتا ہوں روزانہ جاتے دیکھتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا پھر حضرت ابو بکر آتے کہا تھے وہ جگہ تو بتا ہاتھ اٹھایا اگنی کا عشق کیا نگاہ اٹھا کے دو کو سامنے جو جھونپڑی نظر آ دیئے نا روزانہ اسی جھونپڑی میں جاتے ہیں اسی سے آتے ہیں لاست منزل بتا دی مل گئی ایک پھونس کے جھونپڑی تھی اللہ اللہ جب جھونپڑی میں پہنچے ہیں نا حضرت عمر تو کیا دیکھا سفید بالو والا جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے سفید بال ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے ایک شخص بیٹھا ہے حضرت عمر نے دیکھا بہت تبزور ہے اور فاقص ہے حضرت عمر نے سلام کیا سلام علیکم موڑے نے جواب دے دیا مگر جواب دے کے بکھر گیا بہت غصہ کرنے لگا حضرت عمر پہ نالہ ہو گیا کہنے لگا تو جب پتہ نہیں ہے مجھے کتنی بھونک لگی اتنی دیر سے کیوں آیا وہ تو یہی سوچ رہا تھا جو روز آ رہا ہے وہی آ جایا لیکن آج تو ڈوٹی چینج ہو گئی نا حضرت عبو بکر کا وسال ہوا تو عمر آئے نا تو تلاش کرنے کرنے میں دیر نہ لگی ہو گی بھائیوں انہیں تو راستے کا پتہ تھا یہ تو روزہ نہ آ جاتا لیکن یہاں راستے کا پتہ نہیں تھا انہوں نے تو تلاش کیا تلاش کرنے کرنے میں دیر لگ گئی بولے کو دیکھتا تو تھا نہیں اسے کیا پتہ وہی ہے یا اور ہے غصے میں بکھر گیا پتہ نہیں ہے مجھے اتنی بھونک لگی ہے اتنی دیر سے کہا تھا کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے تیرے باپ کا غلام تھوڑی ہوں بھائیوں یہ جواب دیتا نہیں دیتا لیکن حضرت عمر قربان جائیے آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے بابا مجھے معاف کر دیں مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے ہائے 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 آدھی دنیا کا خلیفہ آدھی دنیا پہ جس کا سکہ چلتا ہو وہ کہہ رہا مجھے معاف کر دیں مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے اتنا کہنا تھا حضرت عمر نے کھانا کھلانا شروع کر دیا حضرت عمر کے کھلانے کا طریقہ الگ تھا عمر کے کھلانے کا طریقہ الگ ہے بھائی جب آدمی بدل گیا تو کھلانے کا طریقہ بھی بدل گیا بدل جائے گا ماں بچے کو کھلاتی ہے اور اگر خالہ کھلانے لگا بچے کو تو ضرور نہیں ہے ماں کی طرح کھلا دے ماں کا طریقہ الگ ہے حضرت عمر کا طریقہ الگ تھا بھوڑھا کہنے لگا آیا بھی لیٹھے اور آج طریقہ بھی بھول گیا کھلانے کا پہلے کیسے کھلاتا تھا اب کیسے کھلا رہا بلا غصے میں لار حضرت امہ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو جو آپ کو کھانا کھلاتا تھا کہ آپ سے بات نہیں کرتا تھا کہ عجیب تھا چھوکے سی آتا تھا کھلاتا تھا چھوکے سی چلا جاتا تھا سبحان اللہ کہا نام بھی نہیں بتایا کہا آج تک نام بھی نہیں بتایا کون ہے میں تو سمجھتا تھا کوئی خادم ہوگا حضرت عمر جب کھانا کھلا کے فارغ ہو گئے تو کہنے لگے وہ کوئی خادم نہیں تھا وہ کوئی نوکر نہیں تھا بولے نے کہا پھر کون تھا حضرت عمر نے فرمایا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر تھا ہائی 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 لیکن یار قربان جائیے حضرت ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ آج تک اسے بتایا بھی نہیں کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں خہد ہوں جنا دکھا ہوں نہیں ہو نا چاہیئے عمل ہونا چاہیئے بولے نے کہا اللہ اللہ مسلمانوں کا خلیفہ آج تک رbert tertular قربان جاؤں اس کی صداقت پر قربان جاؤں اس کی سادھگی پر قربان جاؤں اس کے ایمان پر قربان جاؤں اس کے تقویے پر قربان جاؤں اس کی عمل پر کیسی سادھگی تھی کہ مجھے کب سے کھانا کھلا رہا تھا نام تک نہیں بتایا حضرت عمر کا پھولے نے دامن پکڑ لیا بیٹا تم کون ہو کہا میں دوسرا خلیفہ عمر ہوں کون ہو میں دوسرا خلیفہ عمر ہوں عمر ابن خطاب ہوں سبحان اللہ کتنا کہنا تھا عمر ابن خطاب بوڑے کی چیز نکل گئی یا اللہ اے مولا واقعی اگر چار یار ہونا چاہیے تو انہی کو ہونا چاہیے